اسلام علیکم سوڈنٹس کیچین بیلسی کی کرٹیکل پریکٹس کے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پڑی ہوگی اور پچھلے لیکچرز اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کیچین بیلسی کی کرٹیکل پریکٹس جو ہے وہ آرثر ٹیکسٹ اور ریڈر کے اردگرد گھومتی ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکسٹ کی تو ٹیکسٹ کے پیچھے ایک ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا آئیڈیالوجی موجود ہوتی ہے آئیڈیالوجی گفز برس ٹو کلاسک ریالیزم کلاسک ریالیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک جنرل قسم کی انفرمیشن دینے کے عادی ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ بہت زیادہ کنفارم کرتے ہیں صرف ایک ہی ٹائپ کی انفرمیشن گیونگ ٹیکسٹ کو تو جب ہم ٹیکسٹ کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو کیچین بیلسی انہوں نے کوٹ کیا ہے ایک اور رائٹر کو جنہوں نے ٹیکسٹ کو انہوں نے ٹیکسٹ کو تین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے جب ہم پڑھتے ہیں انہوں نے ٹائپ کی ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اپنی آم لائف میں دے ٹو دے دہ لائف میں اور ان اکیڈیمک لائف تو اس میں تین طرح کی ٹیکسٹ ہوتی ہے سب سے پہلی ٹیکسٹ ہے ڈیکلیریٹیو ٹیکسٹ دین ویہب ایمپیریٹیو ٹیکسٹ دین فائنلی انٹیرگیٹیو ٹیکسٹ دیکھنے میں آپ کو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ٹائپس آف سینٹینسز پڑھ رہے ہیں ہم نے ہم نے سٹارٹ میں پڑھے تھے ڈیکلیریٹیو سینٹینسز ایمپیریٹیو سینٹینسز انٹیرگیٹیو سینٹینسز ایٹسٹر ایٹسٹر تو بلکل اسی سینٹ کو آپ مائنڈ میں رکھی ان آرڈر ٹیکسٹ ڈیکلیریٹیو ٹیکسٹ ڈیکلیریٹیو ٹیکسٹ وہ ہے وچ گیوز اونلی انفرمیشن وچ گیوز اونلی نالج وچیز نوٹ ایک کائنڈ آف پروپگینڈا یہ صرف ایک پریکٹیکل قسم کا نالج دیتی ہے یہ آپ کو صرف انفرمیشن دیتی ہے یہ صرف انفرمیشن پاس آن کرتی ہے اور جو کچھ اس ٹیکسٹ میں ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اس میں آپ چیلنج نہیں ہوتا it can be analyzed it can be read quite easily and it can be understood quite easily so it gives only knowledge تو اور یہ جو کلاسک ریالیزم ہے یہ اس کو بہت زیادہ سوٹ بھی کرتی ہے سیکنڈ ٹائپ is a bit different that is called imperative text imperative text کو ان پروپگینڈا text بھی کہتے ہیں it gives orders it forces the reader to move ahead in a given direction یہ order دیتی ہے یہ motivate کرتی ہے یہ force کرتی ہے یہ direction دیتی ہے it pushes it pulls and it gives rise to a new thought اور یہ reader کو ایک خاص direction ایک خاص ٹائپ کی thinking کو adopt کرنے اور ایک خاص قسم کا جو conclusion دینا چاہ رہا ہوتا ہے یہ writer اس کو accept کرنے پر مجبور کرتی ہے یہ آپ یہ کہلیں کہ جیسے sermons ہوتے ہیں it gets the a kind of آپ کہلیں یہ religious sermons religious teachings جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسی imperative text میں آتی ہیں یعنی یہ آپ کو جو کچھ بتا دیا گیا آپ نے as it is اس کو مان لینا ہے religious جتنی بھی teachings ہیں holy جتنی بھی teachings ہیں holy books جو ہیں وہ اسی text میں آئیں گی imperative text میں کہ جو آپ کو بتا دیا گیا you don't have to question you have to accept it as it is تو یہ imperative text میں آ جاتا ہے تیسری kind جس کو بہت زیادہ detail میں discuss کیا ہے کہتنی بیلسی نے that is interrogative text اب interrogative text ہی اصل میں وہ text ہے جو سب سے زیادہ meanings کو meanings کی plurality کو enhance کرتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ایسی text ہوتی ہے which challenges the real the already existing fabric of society fabric of آپ کہہ لیں academic life literature ایک عام set جو norms and traditions جو values ہیں اس کو challenge کرتی ہے سب سے پہلے یہ questions کرتی ہے and it arouses the readers to find out the answers to questions اس میں کوئی privileged قسم کا discourse نہیں ہوتا سارے discourses برابر ہیں پھر یہاں بڑی اچھی examples دیگیں جیسے gulliver's travels کی بات ہوئی gulliver's travels کیا ہے basically it's a satire set traditions ہے life is going on ایک وائجز کی شکل میں ایک allegory کی form جاناثن سویف نے four وائجز کے انسان کو in general اور بریٹش society کو بریٹش crown کو بریٹش elite class کو بریٹش professions کو بریٹش human جو total بریٹش nationality اس کو اس کے اوپر criticize کیا ان کی جو بہت ساری چیزیں ان کو challenge کیا ہے تو it's that kind of through the character of Jonathan swift نے یہ challenge کیا life of galilio بی برتول سبرخت یہ بہت بڑی example ہے رینیسنس age کے فورا بعد اور میڈیویل کا ایک combination galilio جو جس نے challenge کیا religious teaching کو بک لکھی ایک theory دی the earth revolves around the sun اور یہ اس play میں ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے بہت زیادہ preach کرتا ہے اس بات کو ٹیلیسکوپ invent کرتا ہے اس کی بہت ساری کام بھی ہے اس کی book ہے ایک discourse ہی کے نام سے پھر وہ ریکنٹ کر جاتا ہے جب اس کو یہ opposition ملتی ہے church کی طرف سے society کی طرف سے تو ریکنٹ کر جاتا وہ پیچھے ہٹ جاتا audience جو سامنے بیٹھی ہوتی ہے audience بہرحال اس سوال کو جو وہ پوز کرتا ہے اس کو سوچتی ہے اور پھر اس کی character کو سوچتی ہے اس کے ریکنٹ کیونکو کیونکو کیا تھا لیکن یہ بہرحال ایک خاص قسم کا revolution ضرور mind میں لاتی ہے اسی طرح Timberlain The Great Marvel کی جو Horation Ode یہ classical writings ہیں stage کی اوپر violence آپ کو نظر آتی ہے جس کی death آپ کو نظر آئے گی تو ایسے بہت ساری ایسے آپ کو بھی نظر آئیں گے ایسے بہت ساری events نظر آئیں کہ جو already existing norms ہیں اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں یہ basically horror colliding قسم کی values ہیں ان کو address کرتی ہے اور it gives rise to so many questions Timberlain جو ہے اس کا مارلو کا play ہے اس میں بھی religion کو question کیا گیا ہے social values کو کیا گیا ہے تو اگر میں in short میں اس کو conclude کروں تو basically it challenges this kind of text which is called interrogative text as the very name suggested challenges it questions the norms the set classic pattern of life pattern of literature pattern of thinking ایک set ہمارا ایک collective behavior ہوتا اس کو challenge کرتی ہے اور یہ اسی طرح اور یہاں سے ہی پھر نئی dimensions literature کی نکلتی ہے نئی راہ نکلتی ہے نئی وستاس نکلتے ہیں اور یہاں سے پھر ایک meanings کی ایک ناختم ہونے بحث بھی شروع ہوتی ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف declarative text اور imperative text تو وہ analyzable نہیں ہے analyzable literature موسیقی